جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا چپٹر ہے وہ نیکسٹ مالیکیولر جنیٹکس ہے چپٹر نمبر نائن ہے مالیکیولر جنیٹکس اور مالیکیولر جنیٹکس میں ہم بات کریں گے دی این اے ایز اے جنیٹک میٹیریل کہ دی این اے کا وراثتی میٹیریل کے طور پر کیا رول ہے پہلی بات ہے کہ جو بیالوجسٹ ہیں خاص طور پر ٹونٹیتھ سینچری والے جو بیالوجسٹ تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ڈی این اے ہے یا جنیٹک میٹیریل ہے اس کی خاص کریکٹر سٹکس ہوتی ہیں اور دیکھیں وہ جو کریکٹر سٹکس ہیں وہ ہیں کونسی پہلی بات کہ یہ ڈی این اے انوارڈ ہے ان پروٹین سینٹیسیس جی پروٹین سینٹیسیس کے لیے پہلی بات کہ انسٹرکشن چاہیے ہوتی ہیں اور یہ انسٹرکشن جو ہے وہ ڈی این اے کے اندر جینز کی شکل میں موجود ہوتی ہیں جی جینز کی شکل موجود ہوں گی اور جین جی آر این اے کی شکل میں کاپی ہو جائیں گے اسے ہم ٹرانسکرپشن نام دیتے ہیں تو پہلا سٹیپ جو ہے یہ ٹرانسکرپشن ہوگا کہ جو انسٹرکشن ہیں ڈی این اے کے اندر جین کی شکل میں وہ ڈی این اے سے جی ڈی این اے سے آر این اے بن جائے گا اس پراسس کو نام دیتے ہیں ٹرانسکرپشن اب آر این اے موو کر رہیں گے سائٹو پلاز میں اس کے بعد یہ بنا لیں گے پروٹین تو اس پراسس کو نام دیتے ہیں ٹرانسلیشن تو دیکھیں ڈی این اے سے ٹرانسکرپشن ہوگی پھر ٹرانسلیشن ہوگی اور اس طرح سے پروٹین بن جاتی ہیں اور پروٹین کے اندر جو آمائنوی ایسٹڈ کے خاص سیکوئنس ہے اس کو تائے کرتا ہے آر این اے کے اندر پائے جانے والا خاص قسم کا بیسز کا سیکوئنس تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس آر این اے کے بیسز سیکوئنس کو کس نے کنٹرول کیا تھا ڈی این اے یا ڈی این اے کے اندر پائے جانے والے جینز نے تو پروٹین سینٹیسز کی ریسپانسیبل جو میٹیریل ہے وہ ڈی این اے ہیں تو پہلا اس کا کام یہ ہوا کہ ڈی این اے پروٹین سینٹیسز میں انوارڈ ہے دوسری بات رپلیکیشن دیکھیں سیڈ ویجن سے پہلے جی ڈی این اے رپلیکیٹ ہوتا ہے اب جب ڈی این اے کی رپلیکیشن ہوگی تو اس سے ڈی این اے کی جی کاپیز بن جاتی ہیں یعنی ایک ڈی این اے کے مالیکیول سے دو ڈی این اے کے مالیکیول بن جاتے ہیں تو اس پر آسیز کو نام دیتے ہیں رپلیکیشن تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ڈی این اے کے اندر یہ کریکٹر موجود ہے کہ وہ اپنی جیسی کاپیز بناتا ہے اب تیسرا جو کریکٹر ہے وہ ہے لوکیشن کہ یہ ڈی این اے کہاں لوکیٹڈ ہے کہاں موجود ہے دیکھیں ڈی این اے لوکیٹڈ ہوتا ہے پایا جاتا ہے انسائیڈ دا نیوکلیس آف اے یوکریاتک سیل جو یوکریاتک سیل کا نیوکلیس ہے اس کے اندر یہ ڈی این اے موجود ہوتا ہے یہ ہے اس کی لوکیشن اب جو فورت کریکٹر ہے وہ ہے میوٹیشن دیکھیں ڈی این اے کے اندر موجود ہوتا ہے جینز اور جین جو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر چینج آتی ہے اور ایسی چینجز کو ہم نام دیتے ہیں ایولیوشنری چینجز تو ڈی این اے میں اوور ٹائم یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو جی اوور ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ایولیوشنری چینجز آتی ہیں جو ارتقائی تبدیلیاں اس میں ہوتی ہیں ان ایولیوشنری چینجز کو ہم نام دیتے ہیں میوٹیشن تو میوٹیشن بھی یعنی ڈی این اے کا آگے چینج ہو جانا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈی این اے کا کریکٹر ہے اور یہی وجہ ہے کہ انوائرمنٹ مسلسل چینج ہو رہی ہے تو پھر آرگنیزم جو ہے اس میں اس طریقے سے نیو اڈاپٹیشن پروڈیوش کر لیتے ہیں اپنی زندگی گزرنے کے لیے سروائیوال کے لیے تو ڈی این اے کے جو کریکٹر تھے پراپرٹیز تھیں اس میں جی پروٹین سینٹیسیز تھیں کہ ڈی این اے پروٹین بناتا ہے اور پروٹین ہمارے بارڈی کے اندر جو بیسک فنکشن ہے ان کو کنٹرول کرتی ہے ڈی این اے جو ہے یہ رپلیکیٹ ہو سکتا ہے یعنی ایک ڈی این اے سے دو ڈی این اے بن سکتے ہیں اور یہ بھی ایک کریکٹر ہے ڈی این اے کا اور اس سے ایک سیل سے پھر دو سیل بن جائیں گے اسی طرح ڈی این اے کی لوکیشن کہاں ہے ڈی این اے ہمیشہ نیوکلیس کے اندر پایا جاتا ہے ان یوکریاتک سیل میوٹیشن جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایولویشنی چینجز آتی ہیں اور یہ جو ایولویشنی چینجز ہیں یہ آرگنیزم کے سروائیول کے لیے نسسری ہوتی ہیں اب جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نیوکلیک ایسڈ دیکھیں نیوکلیک ایسڈ کی دو ٹائپس ہیں جی نیوکلیک ایسڈ جی ایک کو کہتے ہیں ڈی نیوکلیک ایسڈ یعنی ڈی نی دوسرے کو نام لیتے ہیں آر نیوکلیک ایسڈ یعنی آر ایسڈ تو ڈی نی دی آکسی رائیبو نیوکلیک ایسڈ ہے اور آر ایسڈ جو ہے یہ رائیبو نیوکلیک ایسڈ ہے اب ڈی نی آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک جنیٹک میٹیریل ہے یہ جنیٹک میٹیریل ہے ڈی نی جبکہ آر ایسڈ کے ہم بات کریں گے کہ آر ایسڈ جو ہے یہ موسٹلی انوارڈ ہے ان پروٹین سینٹیسز کہ یہ اہم کردار ادا کرتا ہے پروٹین بنانے میں اور یوکریاتک سیل میں آر ایسڈ کہاں سے بنتا ہے ڈی نی سے تو ڈی نی ہی آر ایسڈ بناتا ہے اور پھر آر ایسڈ جو ہے یہ پروٹین بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اب دیکھنی ہے کہ ڈی نی کی جو بیسک سٹرکچر ہے وہ کیا ہے کہ ڈی نی کے اندر کتنے کمپوننٹس ہیں جی بیسک سٹرکچر آف ڈی نی جی بیسک سٹرکچر آف ڈی نی جی نائنٹین ٹوئنٹیز میں لیوین نے بیسک سٹرکچر آف ڈی نی بتائی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ڈی نی کے اندر تھری کمپوننٹ ہے جی ایک نیٹروجن کنٹیننگ بیسز ہیں پینٹوز شگر ہے پینٹوز شگر ہے اسے ہم فائیو کاربن مونو سکرائٹ بھی نام دیتے ہیں اور فاسفیٹ گروپ ہے یا فاسفورک ایسڈ ہے جی یہ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں کسی بھی نیوکلوٹائیڈ میں چاہے وہ آر این اے کے نیوکلوٹائیڈ ہوں گی اور چاہے وہ جی ڈی این اے کے نیوکلوٹائیڈ ہوں گی اب دیکھیں یہ نیٹروجن جو بیسز ہیں ان کو دو کیٹہگریز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں جو دبر رنگ والی ہیں انہیں پیورینز نام دیتے ہیں جو سنگر رنگ والی ہیں انہیں پیری میڈینز نام دیتے ہیں اب پیورین کی دو ایکزمپل ہیں ایک کو ایڈینین اس میں ایک رنگ سکس کارنر والا ہے اور دوسرا رنگ جو ہے یہ فائیو کارنر والا ہے ہر ایک میں دو جگہ نیٹروجن باقی سارے کاربن ہوتے ہیں اب ان کا یہاں دیکھیں امائنو گروب موجود ہوتا ہے جی ہم ان کی ویلنسی کو دیکھیں برابر کر سکتے ہیں یہ میں نے ایڈینین کو دراغ کیا ہے یہ ایڈینین ہے اسی طرح اگر میں گوانین کے سٹرکچر فارمولے کو دراغ کروں تو پہلے یہ سکس کارنر والا ہے یہ رنگ فائیو کارنر والا ہے اب دو جگہ ہر ایک میں نیٹروجن ہے رنگ میں دیکھیں باقی سارے کاربن ہیں اب جو گوانین ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ امائنو گروپ یہاں موجود ہوتا ہے این ایچ ٹو اور یہاں پہ دیکھیں کیٹون گروپ ہے باقی سیم اسی طرح اٹیچمنٹ یہاں سے ہوگی تو ایچ لکھ دیں یہ ڈبل بانڈ ہے اسی طرح یہاں ڈبل بانڈ ہے یہاں ایچ لکھنا پڑے گا تو یہ تو ایڈینین تھا اور یہ والا گوانین ہے اور اسی طرح یہ دو پیورین ہیں جو پیریمیڈین ہیں ان کی تین ایگزمپل ہیں جی ایک گوانین ہے سائٹوسین ہے اور یوراسل ہے ساری تھائمین ہے سائٹوسین ہے اور یوراسل ہے اب جو سائٹوسین ہے تھائمین ہے یا یوراسل ہے یہ سکس کارنر والے ایک رنگ پر مشتمل ہیں یہ سی یوراسل اور یہ تھائمین اب دیکھیں ان کا اسی طرح دو جگہ نیٹروجن ہوگا باقی سارے کاربن ہوں گے یہ سارے کاربن ہیں اب ان کی اٹیجمنٹ یہاں سے ہوتی ہے تو ایچ لکھیں اب سائٹوسین کا ایمینو گروپ ہے این ایچ ٹو ہے ان دونوں کے سیم کیٹون گروپ ہے اور ان تینوں کی جو بات کامن ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کا کیا فرق ہے کہ یہاں پہ سی ایچ ٹری گروپ ہے یہ سی ایچ ٹری گروپ ہے باقی اب آپ جی ویلنسی ایکول کر سکتے ہیں جی تو یہ سائٹوسین ہے یہ یوراسل ہے اور یہ تھائمین ہے یہ میں نے بیسز بنائی ہے یہ ایڈینین ہے گوانین ہے سائٹوسین ہے یوراسل ہے اور تھائمین ہے تو یہ ہوگی نیٹروجن بیسز جو پینٹوز شگر ہیں یہ دو ٹائپس کے ہیں پینٹوز شگر جی پینٹوز شگر دو ٹائپس کے ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں رائی بوز دوسرے کو بولتے ہیں ڈی آکسی رائی بوز دیکھیں جو رائی بوز ہے یہ فائیو رنگ والا ہے جی سی ایچ ٹو او ایچ 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 او ایچ ایچ او ایچ ایچ او ایچ جی تو اب دیکھیں یہ کاربن نمبر وان ہے یہ کاربن ٹو ہے تھری ہے فور ہے فائیو ہے تو کاربن نمبر ٹو سے اگر یہاں ایچ کو او ایچ کی جگہ صرف ایچ لکھ دیں او کو ریموو کر دیں تو او کو ریموو کرنے سے یہ بن جاتا ہے ڈی آکسی تو اب ریموو کر دیں یہ بن جائے گا ڈی آکسی تو یہ ہے ڈی آکسی رائی بوز یہ دیکھیں ڈی آکسی رائی بوز اور اگر او لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے رائی بوز تو ڈی آکسی رائی بوز اور رائبوز میں اتنا فرق ہے تو آر این اے میں جو نیوکلوٹائیڈ پہ جاتی ہیں وہ رائبوز والی ہیں تو اس لئے اس کی نیوکلوٹائیڈ کو ہم رائبو نیوکلوٹائیڈ نام دیتے ہیں اور جو ڈی این اے میں ہے کیونکہ اس میں جو پینٹوز شگر ہے وہ ڈی آکسی رائبوز ہے اسی وجہ سے اس کی نیوکلوٹائیڈ کو نام دیں گے ڈی آکسی جی رائبو نیوکلوٹائیڈ جو فاسفورک ایسڈ ہے ایچ تھری پی او فور ہے ایچ تھری پی او فور یہ دیکھیں ایچ تھری پی او فور تو یہ ہے فاسفوریک ایسٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان توام کی اٹیچمنٹ کیسے ہوتی ہے یہ تھری کمپوننٹ آپس میں اٹیچ ہو کر کس طرح ایک نیوکلیوٹائٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں دیکھیں یہ کوئی جی نیٹروجن بیس ہے سنگر رنگ والی میں نے ڈرا کر دی اب یہ پینٹوز شگر ہے فائیو کاربن شگر ہے تو ہمیشہ نیٹروجن بیس کاربن نمبر ون کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو کوئی نیٹروجن بیس پینٹوز شگر کے کاربن ون کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو یہ بن جاتی ہے نیوکلیو سائیڈ اب دیکھیں فاسفوریک ایسٹ کی ابیلٹی ہے کہ وہ کاربن جی تھری کے او ایچ سے بھی اٹیچ ہو سکتا ہے یہاں سے بھی اٹیچ ہو سکتا ہے اور پینٹوز شگر کے کاربن فائیو کے او ایچ یعنی ہڈرکسل گروپ سے اٹیچ ہو سکتا ہے تو اگر یہ دیکھیں فائیو کے ساتھ اس اٹیچ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی نیٹروجن بیس پینٹوز شگر سے اٹیچ ہوگی تو یہ بن گیا نیوکلیو سائیڈ تو جب فاسفوریک ایسٹ اٹیچ ہوگا چاہے وہ او ایچ گروپ آف پینٹوز شگر کے فائیو کاربن س اٹیچ ہو یا او ایچ گروپ آف پینٹوز شگر کے کاربن س اٹیچ ہو تو یہ بن جاتی ہے نیوکلیو ٹائیڈ اب یہ دیکھیں اس کا یہ او ایچ اور ایچ تو یہ ڈی ہیڈریشن کا پراسز ہے یہاں ریموول آف وارٹر مالکیوں لے ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اب یہ جو لنکیج بنی ہے that is called ایسٹر لنکیج پی او سی that is called ایسٹر لنکیج تو یہ ایسٹر لنکیج ڈیویلپ ہوئی ہے اور یہ ہے کوولینڈ بانٹ تو اس میں ڈی ہیڈریشن ہوئی ہے یعنی وارٹر مالکیول جو ہے وہ ریموو ہوئا ہے اسی وجہ سے اس پراسز کو ہم ڈی ہیڈریشن سینٹیسز بھی دوسرا نام دیتے ہیں اب یہ تو ایک نیوکلوٹائیڈ ڈیویلپ ہو گئی اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ڈی ای نی کے اندر کوئی ایک نیوکلوٹائیڈ تو نہیں ہوتی وہاں کئی نیوکلوٹائیڈ آپس میں اٹائچ رہتی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیوکلوٹائیڈ آپس میں کیسے اٹائچ ہوتی ہیں تو دیکھیں یہ کوئی اور بیس ہے اب میں نے اسے ڈبر رنگ والی ڈرا کر دی ہے یہ اسی طرح جی پینٹوز شوگر ہے فائیو کاربن والا شوگر ہے تو یہ کوئی بیس پینٹوز شوگر کے کاربن ون سے اٹائچ ہو گئی اور یہاں دیکھیں سی ایچ ٹو جی میں ڈریکٹ اٹائچمنٹ دکھا دیتا ہوں کہ فاس فورک ایسر نے اٹائچ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں او ایچ اور او ایچ اب دیکھیں یہ ایک نیوکلوٹائیڈ ہے یہ دوسری نیوکلوٹائیڈ ہے جب دو نیوکلوٹائیڈ آپس میں اٹائچ ہوتی ہیں تو فاس فورک ایسر کی ایبیلیٹی ہے کہ یہ دیکھیں ادھر سے تو یہ اٹائچ ہے جی فائیو کے پینٹوز شگر کے فائیو او ایچ سے اور یہ اس سائیڈ سے دوسری نیوکلوٹائیڈ کے پینٹوز شگر کے تھری کے او ایچ سے بھی اٹائچ ہو جائے گا تو ایک طرف فاس فورک ایسر جی فائیو پرائیم سے اٹائچ رہتا ہے فائیو اینڈ سے اٹائچ رہتا ہے اور دوسری طرف سے تھری سے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طریقے سے یہ نیوکلوٹائیڈ کو آپس میں اٹائچ کرتا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی بانڈ بن جائے گا وہی پی او سی تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ فاس فورک ایسر نے یہ جو دو دفعہ بانڈ بنا ہے پی او سی پھر پی او سی اسے ہم نام دیں گے جی ڈائی ایسٹر لنکیج تو فاس فورک ایسر ہیز ایبیلیٹی ٹو فارم در ڈائی ایسٹر لنکیج کہ ایک طرف جی فائیو ایچ سے دوسری طرف تھری کے ایچ سے یہ عام طور پر ایسٹر لنکیج ڈیولپ کر لیتا ہے تو ڈائی ایسٹر لنکیج کے ریزالٹ میں ڈی ہائیڈریشن آب وارٹر مالکیول یعنی وارٹر مالکیول یہاں سے ریمو ہوگا اور اس طریقے سے نیوکلوٹائیڈ آپس میں اٹائچ ہوتی جائیں گے اور یہ جو چین ہے جس میں دو نیوکلوٹائیڈ ہوں گے یہ کہلائے گی ڈائی نیوکلوٹائیڈ اب اس کے دیکھیں ایک اینڈ پہ یہ او ایچ فری رہے گا ایڈراکسل گروپ فری رہے گا تھری اینڈ پر اسے ہم تھری پرائیم پڑھتے ہیں اور جو دوسرا اینڈ ہے یہاں دیکھیں فاسفورک ایسٹ جی کا او ایچ جو ہے وہ فائیو اینڈ پہ فری ہے تو اسے کہتے ہیں فائیو پرائیم تو ڈی این نے ہو یا آر این نے ہو اس کا ہمیشہ ایک اینڈ تھری پرائیم رہتا ہے کیونکہ یہاں او ایچ تھری اینڈ سے فری رہتی ہے اور دوسرا اینڈ اس کا فائیو اینڈ کہلاتا ہے فائیو پرائیم کہلاتا ہے کیونکہ وہاں او ایچ رہتی ہے فاسفورک ایسٹ کے جی بیٹا فائیو عام طور پر اینڈ سے تو اس طریقے سے ڈی این نے یا آر اینے جو ہیں وہ الانگیٹ ہوتے ہیں کہ جو اور نیوکلوٹائیڈ ہے وہ اس کے فائیو اینڈ سے اسی طرح ٹیچ ہوتی جائے گی تو اسی طرح چینج جتنی لمبی ہو جائے اس کا ایک اینڈ تھری رہے گا اور دوسرا اینڈ جو ہے وہ فائیو رہے گا یہ تو ہم نے بات کی ہے فاسفورک ڈائی ایسٹر لنکیج سے انشاءاللہ بکیا جو کوسٹن ہے وہ ہم کل بات کریں گے